آہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راستے سے جا رہے ہیں کسی بھائی سے ملاقات ہو گئی بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے اس کو دعا دے دی آہا کیا دعا اللہ آپ پر سلامتی ہو آپ کے اوپر سلامتی ہو اللہ آپ کے برکت بھی ہو رحمت بھی آپ کے اوپر دعا دے رہے اب وہ بھی بلٹا دعا دے رہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی آپ نے مجھے جو دعا دی کہ میرے اوپر سلامتی ہو رحمت ہو برکت ہو تو آپ کے اوپر بھی سلامتی ہو رحمت ہو اور برکت ہو یہ دعا ہے کتنی پیاری چیزیں اس پر غور کیجئے اور یہاں پر آپ کو اور ایک چیز میں بتا دینا مناسب سنجھوں گا کہ مسلمانوں کے اندر بہت سارے مسلک ہیں نا بہت سارے فرقے ہیں بہت سارے مسلک ہیں تو یہ لوگ بھی جانتے ہیں یہ جو محبت کے بات کرنے والے لوگ ہیں آج مسلمانوں کو حنفیوں کے نام پر اہل حدیثوں کے نام پر سیاہ سنی کے نام پر برلویوں کے نام پر جو نفرت کے سعودہ گر ہیں جو مسلمانوں کی قدر مسلمانوں سے کٹانا چاہتے ہیں جو مسلمانوں کی مسجدوں کو مسلمانوں سے مسمار کرانا چاہتے ہیں یہ جو شیطان کے چچا لوگ ہوتے ہیں یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہوتے ہیں ان لوگوں نے سب سے پہلے اگر کسی چیز پر حملہ کیا اگر سب سے پہلے کسی چیز پر پابندی لگائی تو وہ سلام ہے وہ سلام کی اوپر پابندی لگائی سلام کی اوپر پابندی لگائی آپ دیکھئے اہلی حدیث سے سلام نہیں کر سکتے آپ اس سے سلام نہیں کر سکتے وہ کافر آپ اس سے سلام نہیں کر سکتے سنے ہیں کبھی کہ میں غلط بول رہا ہوں سنے ہیں نا سلام اس سے نہیں کر سکتے کہتے ہیں کیوں کیوں نہیں سلام کر سکتے کیونکہ جو نفرت کے سعودہ گر لوگ ہوتے ہیں جو نفرت کے بیچنے والے ہوتے ہیں جو سر پہ ٹوپے لگا کر چہرے پہ دانی رکھ کر سیروانی پیجمہ پہن کر جو علماء کی جماعت کو توہین کرنا چاہتے ہیں جو سماج کے اندر جو لوگوں کے درمیان علماء کو بدنام کرنا چاہتے ہیں جو وراست الانبیاء ہوتے ہیں ان لوگوں نے سب سے پہلے پابندی سلام پر لگائی اور وہ اس لیے جانتے ہیں اگر مسلمان آپس میں سلام کرتے رہیں گے تو مسلمانوں کے درمیان کبھی نفرت نہیں پیدا ہوں گی اگر مسلمان آپس میں سلام کرتے رہیں گے تو مسلمانوں کے درمیان کبھی لین دین اور کبھی اٹھنا بیٹھنا کبھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ سلام کیونکہ سلام انسان کو محبت سے جوڑ دیتا ہے اور ایک سلام ہجار سال کی دشمنی کو ختم کر دیتا ہے اسی لیے تو اللہ کے پیرے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا حدیث سنیے یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول ایل اسلام خیر اب بتا دیجئے کہ کون سا اسلام بہتر ہے اللہ کے پیرے حبیب نے فرمایا کہ تم آپس میں کھانا یعنی تم سلا یعنی تم کھانا کھلایا کرو کون سا اسلام بہتر ہے تم کھانا کھلایا کرو اور اللہ کی رسول نے فرمایا تم جسے بھی پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو اور تم جسے نہیں اور تم جسے نہیں پہچانتے ہو تم اسے بھی سلام کرو راستے سے جارے ہیں اجنبی سارا ہے پتا چل رہا ہے مومن ہیں ہمارا بھائے ہیں آپ اس کو سلام کیجئے صرف اتنا ہی نہیں یہ حدیث بھی سن کر جائیے مسلم کی صحیح حدیث ہے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ کی پیارے رسول نے فرمایا کہ وہ بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں بن سکتا اللہ کی رسول کہتے ہیں کوئی بندہ جنت کا اندر داخل نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا کون جو ایمان والا نہ ہو جائے اور اللہ کی رسول سانت میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ ایمان والا بھی نہیں ہو سکتا کون جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرے آپس میں اپنے بھائی سے محبت نہ کرے دوستی نہ کرے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لین دن نہ کرے ایسا سکس بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے اور اللہ کی رسول نے فرمایا اے کلیا چوک کے اندر رہنے والے لوگوں اے میری ماں اور بہنوں ذرا سنیے اللہ کی پیارے حبیب نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں کیا میں تم کو وہ طریقہ نہ سکھا دوں اے لوگوں کیا میں تم کو وہ چیز نہ سکھا دوں کہ جس کے کرنے پر جس طریقہ کو اپنانے پر جس فارمولہ کو اپنانے پر تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی کیا وہ چیز نہ بتا دوں اللہ کی رسول نے فرمایا اگر تم آپس میں ایک دوسری کی دوسری سے محبت کرنا چاہتے ہو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سامنے والے کے لئے تمہارے دل میں محبت پیدا ہو جائے اور اس کے دل میں تمہارے لئے محبت پیدا ہو جائے تو آپ سے سلام ابینکم تو تم کیا کرو آپس میں سلام کو فیلاؤ آپس میں سلام دیا کرو آج ہم سلام دیتے ہیں سلام دینا بھی نہیں جانتے ہم سلام آئے کو پاندھوکتے ہو سلام دینا بھی نہیں جانتے ہم دیسے مسلمانوں کے حالات ہیں اور ہاں معاف کیجئے گا مسلمانوں نے تو اپنے لیبل کی حساب سے سلام دینا شروع کر دیا اسٹیٹس کی حساب سے سلام دینا شروع کر دیا کیسے برا مت مانی گا یہ حق ہے حق بولنا میں آپ کے سامنے نیتا جی آ رہے ہیں پان میں گوئے موہ میں گٹکا ہوں ایسا کر رہا ہے موہ میں سیگریٹ ہوئے تو تو کر رہا ہے اب کوئی بندہ جا رہا ہے اچھا کون ہے نیتا جی آ رہے ہیں ہمارے بھئی موبائل بند کرو ہاں تو نیتا جی آ رہے ہیں اچھا کیا کیا جائے کیا اسلام علیکم کہہ دے نا اسلام علیکم نیتا کو اسلام علیکم اسے جواب بھی دے رہا ہے جواب بھی دینا نہیں آتا ہے سہی طریقے سے سلام دے رہا ہے اس کو میرا مسئلہ یہ نہیں کچھ کو جواب دینا نہیں میں تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں وہی بندہ جا رہا ہے سامنے سے نیتا آ رہا ہے اسلام علیکم نیتا صاحب ٹھیک ہے والیکم السلام حضرت ٹھیک ہوں اب وہی بندہ اور کچھ در آگے گیا اب کیا دیکھ رہا ہے ایک غریب سا مولانہ آ رہا ہے سر پہ یعنی پھٹا ہوا کرتا ہے پیزما بھی صحیح نہیں ہے چپل بھی صحیح نہیں ہے اب وہ ایسا آ رہا ہے لورکتے لورکتے آ رہا ہے اب اس کی نظر اس کے اوپر نہیں پڑی اب اس کو سلام ہی نہیں دیا اب وہی بندہ جب نیتا آیا تو نے سلام پیس کیا جب ایک غریب آیا جب ایک فقیر آیا جب تیرا بھائی تیرے لیبل سے تیرے اسٹیٹس سے کم تر آیا کم تر درجے کے آیا تو تیرا سلام بدل گیا تو نے ان کو سلام ہی نہیں دیا یہ کہاں کا انصاف ہے نہیں آپ سب کو سلام کیجئے جا رہے ہیں آپ کا کوئی بھائی آ رہا ہے دیکھنا ہے مسلمان ہے میرا ایمان والا بھائی آپ اس کو سلام کیجئے چاہے وہ آپ سے چھوٹا ہو یا آپ سے بڑا ہو چاہے وہ نیتا ہو یا نیتا نہ ہو سلام کریں گے نا سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے آپس میں محبت بڑھتی ہے آپس میں کیا ہوتا ہے محبت بڑھتی ہے اور ایک چیز سلام دینے کا نیا نیا طریقہ آ گیا ہمارے سماج میں راستے سے جا رہے ہیں اب موسیس بول السلام علیکم بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے صرف مو کو ہلا دینا ہے بندہ بھی کرے گا اچھا مو ہلا ہے میں نے سلام دیا وہ بھی ایسے کر دیا سامنے والا جا رہا ہے ادھر سے وہ جا رہا سلام ہو گیا یہ سلام ہو گیا عزیز سلام کرنا ہے طریقہ ہم نے راپ نے شروع کر دیا اللہ اکبر اللہ ہمیں اور آپ کو ہدایت دے اللہ ہمیں اور آپ کو سلام پیش کرنے کی توفیق دیا اسے نہیں ہونا چاہیے ایک اور حدیث سلام کے تعلق سے کہہ دو پھر نشاء اللہ میں دوسری چیز کو اوپر چلا جاؤں گا وقت بھی وہ تیجی کے ساتھ بھاگ رہا ہے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ اپنی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت یعنی ایک یہودیوں کا عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا بہت بڑے عالم تھے تب وہ اسلام نہیں لائے تو وہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول مدینے میں آئے ہم سب لوگ اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لئے گیا تو جب میں نبی کو دیکھنے کے لئے گیا جب میں نبی کا چہرہ دیکھا وہ بھی کیا چہرہ تھا عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں تب وہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا اسلام کو ایک سب نہیں کیا تھا اسلام کو سیوکار نہیں کیا تھا وہ کہتا ہے کہ جب نبی مدینے کے اندر تصریف لائے اور جب میں نبی سے ملنے کے لئے مجھے پتا چل گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹ جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں ہو سکتا یہ چہرہ کسی کذاب کا چہرہ نہیں ہو سکتا کون کہہ رہا عبداللہ ابن سلام کہہ رہا ہے وہ لوگوں ارے وہ جھوٹوں کا چہرہ اور کذاب کا چہرہ کیسے ہو سکتا ہے جس چہرے کو یہ ایک بار دیکھنے کے بعد حسان ابن سابیت نے کہا تھا اے اللہ کے رسول اے میرے حبیب اے میرے رسول آج تک آپ سے زیادہ خوبصورت انسان ہم نے نہیں دیکھا یا آج تک کسی ماں نے ایسا خوبصورت بیٹا پیدا نہیں کیا ارے وہی چہرہ جس چہرہ کو حضرت جابر ابن سمورہ نے جب دیکھا تھا نبی کا چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں آسمان کے اور چاد کو بھی دیکھ رہے ہیں معازنہ کر رہے ہیں ٹیلی کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کمپیریزن کر رہے ہیں کہ چاد زیادہ خوبصورت یا نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت اللہ کے نبی نے فرمایا اے زابر کیا کر رہے ہو کہ اللہ کے رسول میں تم معازنہ کر رہا ہوں میں تو دیکھ رہا ہوں اے اللہ کے رسول میں تو کمپیریزن کر رہا ہوں کہ آپ کا چہرہ زیادہ حسین آپ کا چہرہ زیادہ خوبصورت یا چاند زیادہ خوبصورت نبی نے فرمایا جابر بتاؤ تو سئی اگر کوئی تم سے پوچھ لے کہ جابر بتاؤ تو سئی نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت یا آسمان کا چاند زیادہ صورت خوبصورت یا چودوی کا چاند زیادہ خوبصورت اے جابر تمہارا جواب کیا ہوگا جابر نے کہا یا اللہ کے رسول اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کر دے اگر مجھ سے کوئی اس کر لے اگر مجھ سے یہ کوئی پوچھ لے کہ جابر بتاؤ تو سئی چودوی کا چاند زیادہ خوبصورت یا نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت تو میرا جواب ہوگا میرا آنسر ہوگا کہ چودوی کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت چودوی کے چاند سے بھی زیادہ حسین میرے نبی کا چہرہ ہے چودوی کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت میرا نبی کا چہرہ تھا عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں جب میں نے نبی کے چہرہ کو دیکھا مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کسی کجاب کا کسی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے اب یہ مت سمجھنا کہ آپ کے علاقے میں میں بھی تو کالا ہوں اسے دکھنے میں تو مولانا جھوڑ بول رہا ہے جھوڑ بولنے والے کا ہی چہرہ کالا ہوتا اب ایسا مت سمجھنا تو کیا ہوا عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں گیا کہ دیکھوں نبی کیا فرماتے ہیں تو نبی نے وہاں پر بھی فرمایا کہ لوگوں آپس میں سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاو عبداللہ ابن سلام وہ جب یہودی تھے یہودی کا بہت بڑے عالم تھی بھی اسلام نہیں لائے تھے تو نبی نے بار ہاں ہمیں اور آپ سے کہا کہ سلام کو فیلاؤ سلام ایک دوسرے کو سلام پیش کرو سلام پیش کرنے سے محبت بڑھتی ہے تو پہلی چیز کیا ہوا شوٹ کورٹ میں بتا رہا ہوں پہلی چیز اگر آپس میں محبت چاہتے ہیں آپ کیا کریں سلام کو عام کریں ایک دوسرے کو سلام دیا کریں اچھا دوسری چیز محبت پیدا کرنے کا دوسرا راستہ دوسرا طریقہ اس کو بھی جرہ سنجیدگی کے ساتھ سنیے اور میری مائے بہنہ آپ جرہ گوھر سے سنیے آج ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان مال لیجئے یہاں پہ مسلمان کا گھر ہے یہاں پہ بھی ایک مسلمان کا گھر ہے تو یہ جو گھر ہے اس کا یہ پڑوسی ہے اور اس کا یہ پڑوسی ہے نہ آج یہ اس سے خوش ہے نہ یہ اس سے خوش ہے ایسا ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا ہے پڑوسی سے کوئی خوش ہے ایر کہاں سے آ گیا گھر بنا دیا یار اللہ کب یہ آگ لگ جائے جل جائے مر جائے کہاں سے آ گیا آج پڑیسان ہیں سب پڑوسی کو لے کر پڑیسان ہیں پڑوسیوں کے درمیان آج محبت نہیں ہے آج گیوارے کھڑی کر رہے نہیں میں تیری طرف نہیں دیکھوں گا تو میری طرف نہیں دیکھنا یار حد تو اس بات کو لے کر ہوتی ہے ہمارے گاؤں دیہات میں ایسا ہوتا ہے آپ کہاں یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے مجھے اس باق کا علم نہیں ہے ہمارے گاؤں دیہات میں ایسا ہوتا ہے اگر اس کی مرگی اس کے گھر میں چلی جاتی ہے اور وہ ہی پہ انڈا دے دیتی ہے تو انڈا کو لے کر جھگڑنے لگتے ہیں انڈا کو لے کر پڑوسی پڑوسی انڈا کو لے کر جھگڑنے لگتے ہیں ہماری مرگی تمہارے وہاں کہیں گئی صرف جھگڑا کرنے کے لیے رشتہ توڑنے کے لیے وجہ تلاست ہے اگر یہ کبھی وجہ مل جائے چھوٹی سی وجہ مل جائے تو ان سے آج سے تیرے سے بات نہیں کرنے کا دروازہ گیر دیا لمبی دیواریں کھڑی کر دی تو کوئی پڑوسی کسی پڑوسی سے آج خوش نہیں ہے لیکن ہاں محبت اس سے بھی آپ کو کرنی ہے تو رشتہ کیسے جوڑے آپ اپنے پڑوسی سے رشتہ کیسے جوڑے کونسا طریقہ اپنا نہ ہوگا حدیث نے ہمیں اور آپ کو بتا دیا شریعت نے ہمیں اور آپ کو بتا دیا اسلام نے ہمیں اور آپ کو بتا دیا وہ کیا بتایا کہ پڑوسی کا جو حق ہے اس حق کو آپ ادا کیے چار حدیثیں اس کے تعلق سے پڑھوں گا انساءاللہ میں تیسری چیز کو پر چلا جاؤں گا آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سنجدگی کے ساتھ بیٹھ پر سن رہے حدیث سنیے پڑوسی کا تعلق سے اللہ کے پیارے رسول جنابی محمد اور رسول اللہ پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اور لوگوں جب تم سبزی پکایا کرو اے لوگوں اے میرے صاحبہ جب تم سالن بنایا کرو سبزی پکایا کرو اس میں زیادہ سے زیادہ پانی ملا ہے سالن یعنی جو سالن بنایا کرو تو جھول ہوتا ہے اس کو کیا کہتا ہے سربا سربا کہتا ہے نا تو سربا کو زیادہ بناو تو اس میں سربا زیادہ بنا پانیس زیادہ بنا کیوں کیونکہ آپ پڑوسی کو بھی اس میں دینے کا حکم ہے اچھا ایک چیز آگئے دوسری چیز اور ایک حریص میں آپ کو سامنے پڑھ دوں سوٹھ کور میں اللہ کے پیارے رسول جنابی محمد اور رسول اللہ پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے پڑوسیوں سے دھگرنے والو اے پڑوسیوں کے لیے اپنی دیوار کو اچھی کرنے والو اے پڑوسیوں کے گھر میں آگے لگنے کی خواہص رکھنے والو تمنہ رکھنے والو کاس یہ زمین بیچ تیر یہاں سے نکل جاے ایسی تمنہ کرنے والو در اس حدیث کو بھی ذرا سنلو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا واللہ ہی لا یومن ہ ہی لا یومن خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے یہ اللہ کے رسول آپ کس کے تعلق سے یہ فرما رہے ہیں اور اللہ کی قسم کھا کر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے جو رات میں پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے ہیں اللہ اکبر یہ ہمارے اور آپ کے سوچ کی یعنی سوچ سے باہر ہے نا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ مومن نہیں رات میں پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا سو گیا آسودہ ہو کر بغل میں رہنے والا پڑوسی کے گھر میں چولا نہیں جلا بغل میں رہنے والا پڑوسی کے گھر میں چولا نہیں جلا کھانا نہیں پکا روٹی نہیں بنی سبزی نہیں بنی سالن نہیں بنا بچوں کو بھوکا سلا دیا لیکن اس نے خبر نہیں لی مٹن چکن بریانے کھا کر سو گیا تو ایسا سکس مومن نہیں ہے تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے اگر آپ پڑوسی سے محبت چاہتے ہیں کہ آپ کا پڑوسی آپ سے محبت کرے تو یہ ہمیں ادا کرنا پڑے گا آپ دولت والے جرہا سوچئے جرہا سوچنے کی کوشش کیجئے میری مائر بہنیں آپ بھی جرہا سوچئے ارے گریب ہے نا آپ امیر ہے نا اللہ نے آپ کو دولت سے نمازہ ہے نا تو آپ کی یہ ریسپرنسیویلٹی بنتی ہے آپ کی یہ دائٹ بنتی ہے آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ خبر لیں کہ ہمارے گھر میں ایک بھیکار ہمارے گھر میں ہمارے گھر کے قریب ایک گریب بھی رہتا ہے کمانے کا لائک نہیں ہے باپ نہیں ہے باپ چلا گیا ماں نہیں ماں چلی گئی آپ آئیز ہے پیرنے یہ ہاتھ نہیں اندھا ہے جا کر خبر لیں بھائی تمہارے گھر میں کچھ بنا ہے مرگا مسلم کھارے جب پوچھئے بھائی کئی دنوں سے میٹ نہیں کھائی ہو اچھا کب سے کھانا نہیں بنا آپ جا کر خبر لیجئے کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جب آپ اپنے پڑوسے کی خبر لیں گے وہ پڑوسی آپ کو اپنے جہاں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ملیں گے جہاں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے لیکن ہم لوگ محبت کے لئے تو کبھی آگے نہیں بڑھتے جھگڑنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں تو آج کے بعد خبر لیں گے کی نہیں لیں گے اگر آپ کے پڑوسی کوئی گریب ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر کامیابی چاہتا کیا ہوا محبت پڑے گی جتنا کھانا تو پنتا ہے آپ کے گھر میں اس سے زیادہ تو پھیک دیا جاتا ہے آج ہمارے سبحہ کی اور ہمارے سماز میں تو پوچھنے میں کیا بھلا جاتا ہے اچھا دی اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا اے لوگو حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ میرے لئے بکڑی زباہ کی گئی مائے بین آپ بھی سنی اس حدیث کو کہ میرے لئے بکڑی زباہ کی گئی تو میں نے اپنے غلام سے کہا کیا تو رہے ہمارے پڑوسی میں جو ہمارے پڑوس میں جو یہودی رہتے ہیں یعنی ہمارے جو یہودی پڑوسی یہودی اسلام کے ماننے والا نے ارے ہم مسلمان کی بات کر رہے ہیں وہ تو یہودی کی بات کر رہے ہیں تو اس سے کیا پتا چلتا کسی بھی مسلم کے کسی بھی کمیونٹی کے کسی بھی مذہب کے کسی بھی دھرم کے وہ فالو کرنے والا چونہ ہو اگر آپ کے گھر کے بگل میں ہے تو آپ کا پڑوسی ہے اور اس کے اوپر آپ کا حق ہے آپ کا حق ہے اس کے اوپر تو اللہ کے تو وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام سے کہا کیا تُو نے پڑوسی کے گھر یہودی پڑوسی کے گھر گوست بھیجا کیا تُو نے اس کے گھر گوست بھیجا اس لیے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی فرما رہے تھے کہ حضرت زبدیل علیہ السلام مسلسل کنٹینیو لگاتر میرے پاس آتے تھے اور پڑوسیوں کے تعلق سے وسیعت کرتے تھے مجھے تو یہاں تب گمان ہو گیا کہ کہیں پڑوسی کو ہمارے وراثت کا حصہ دار نہ بنا دیا جائے تو خبر لینی پڑیں گے آپ کو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ مسلمان ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے پڑوسی سے جھگڑنا اچھا پڑوسی سے جھگڑا بھی کر رہے ہیں میری ماں اور بہنیں آپ یہ صدیت کو ذرا سنیے آپ کے لئے حدیث پڑھ کر جا رہا ہوں آج بات بات پر پڑوسی کو کھڑکوں کے ذلیے سے گالی دی جاتی ہے مائے بہنیں گالی دے دی آج پڑوسی میں رہنے والے لوگوں کو بات بات پر گندی بات کہہ دیتی ہیں تو مر جائے کر وہ کر اللہ جانے کیسی کیسی باتیں آج پڑوسی کے تعلق سے آج ہمارے مائے اور بہنیں کہہ دیتی ہیں حدیث بڑی زبردست حدیث ہے اس حدیث کو صرف آپ کے لئے میں بیان کر کے جا رہا ہوں اس حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث اس حدیث کو سنیے یہ بھی ہمارے تصور سے باہر کی چیز ہے ہمارے سوچ کی باہر کی ہمارے سوچ کی یعنی باہر کی چیز ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے نبی فلا عورت رات کو نماز بھی پڑتی ہے قیام بھی کرتی ہے تحجد کی نماز پڑتی ہے تحجد گجارے حدیث سنیے پھر سے بار بار میں سمجھا کر جا رہا ہوں فلا عورت اے اللہ کے نبی فلا عورت رات کو قیام کرتی ہے رات کو تحجد کی نماز بھی پڑتی ہے دن میں روزہ بھی لیکن اللہ کے نبی وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے اللہ کے رسول وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کے بارے میں پڑوسیوں کے تعلق سے گندی گندی باتیں کیا کرتے ہیں ان کو عذیت پہنچایا کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے جب سنا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں وہ جہنمیوں میں سے ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں وہ جہنمیوں سے کون عورت اللہ رات کو تحجد کی نماز پڑتی ہے قیام کرتی ہے دن میں روزہ بھی رکھتی ہے صدقہ بھی کرتی ہے نیک عمل بھی کرتی ہے صرف اس کا قصور یہ ہے اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے اپنی زبان سے پڑوسیوں کو گالی دیتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں یہ جہنم کے اندر جائے گی یہ جہنمیوں میں سے اسی طرح اللہ کے نبی سے پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول فالعورت پانس ٹائم کی فرج نماز پڑتی ہے اور پنیر کے چند ٹکرے کے برابر صدقہ بھی کرتی ہے اے اللہ کے نبی وہ عورت وہ تو عورت قیام اللہی قیام کرتی تھی روزہ بھی رکھتی تھی نیک عمل بھی کرتی تھی صدقہ بھی کرتی تھی لیکن صرف اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پوچھاتی تھی تو جس کی ذریعے سے وہ جہنمی لیکن اللہ کے نبی وہ فالعورت پانس ٹائم کی نماز پڑتی ہے اور پنیر کے ٹکرے کے برابر اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرتی ہے لیکن اللہ کے نبی وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عورت جنتیوں میں سے ہیں یعنی یہ جنت کے اندر جائیں گی حالانکہ عبادت کے معاملے میں اللہ کے عبادت یعنی نفل عبادت کے معاملے میں رات میں قیام نہیں کرتی تھی اس سے زیادہ دن میں اس سے زیادہ روزا بھی نہیں رکھتی تھی لیکن کیا کرتی تھی اپنی زبان کو محبوض رکھتی تھی اپنی زبان کو پڑوسیوں کے لئے خراب نہیں کرتی تھی پڑوسیوں کو گالی نہیں دیتی تھی تو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عورت جنت میں جائیں گی یہ جنتیوں میں سے ہیں اس لئے میری مائر بہنیں آپ کا بیٹا ہونے کے ناتے آپ کا بھائی ہونے کے ناتے آپ سے گجارش کر کے جاتا ہوں کہ کبھی اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو کشٹ نہ پہنچائے گا اپنی زبان سے اپنی پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا کیونکہ پڑوسی کا حق آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے اور ایک حدیث پر دوں گا چار حدیث تین حدیث ہوئی تین ساللہ میں دوسرے چیز کو اوپر جاؤں گا محبت پیدا کرنے کا راستہ محبت پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے لاست حدیث سنیے اس حدیث کرابیوی حضرت ابو حریر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کل قیامت کے دن کیا ہوگا آدمی اپنے پڑوسی کو پکڑ کر لائے گا اللہ کے سامنے اور پکڑ کر لانے کے بعد اللہ سے کہے گا کہ اللہ یہ میرا پڑوسی ہے جس نے میرے لئے اپنا دروازہ بند کر دیا تھا اللہ یہ میرا پڑوسی ہے جس نے میرے لئے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا تھا اور مجھے خیل سے محروم رکھا تھا پکڑ کر لائے گا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی شکایت کرے گا پھر آپ کو پتائے کہ آپ کا انجام کیا ہوگا اگر کل قیامت کے دن آپ کا پڑوسی آپ کو پکڑ کر اللہ کے سامنے حاضر کر دے اور آپ سے کہے کہ اللہ یہ میرا پڑوسی ہے جس نے میرے لئے اپنا دروازہ بند کر دیا تھا میرے ساتھ بات نہ کریں مجھے نہ دیکھ اس لئے اوچھی اوچھی بلنگیں بنا دیا تھا اس گھر سے کہ وہ میرے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا اللہ یہ مجھے خیر سے محروم رکھا تھا آپ ہی فیصلہ کر دیجئے تب آپ کا انجام کیا ہوگا آپ نے کبھی سوچا اس لئے محبت پیدا کرنے کا ایک راستہ اور ایک طریقہ ہے کہ جو طریقہ شریعت نے ہمیں سکھائی ہے جو راستہ اسلام نے ہمیں اور آپ کو دکھایا ہے اسی راستے پر چلے انشاءاللہ ہماری درمیان اور آپ کے درمیان اور پڑوسی پڑوسیوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی اور جب پڑوسی پڑوسی کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی تو میرے پیارے ساتھ یہ ماحول کچھ اور ہی ہوگا جو آج جیسا نہیں ہے آئیے اور ایک چیز سوٹ کورٹ میں تمام چیزیں شاید نہیں بیان کر پاؤں گا